اسلام علیکم بزر صاحب آج انٹرو دیتے ہوئے میں نے مکمل انٹرو اس لئے نہیں دیا کہ میں بہت شدید دکھی ہوں دل ہے کہ میرا کرچی کرچی ہو چکا ہے آج میرا دل تھا کہ میں نہ ہوں شو کرنے اور میں جس طرح سارا دن میں سو کے وقت گزارا ہے اپنی وہ ٹینشن اور ڈپریشن کو ختم کرنے کے لئے اور آپ کو پتہ کیوں کل میچ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان اور انڈیا جس طرح بوجھل اور ٹوٹے دل کے ساتھ میں ہوں یہ پچیس کروڑ عوام کے جذبات ہیں مجھے آپ اچھی طرح جانتے ہیں مجھے کرکٹ سے کوئی دلتسپی نہیں لیکن اس کے باوجود میں نے ایک ایک گین دیکھا ہے اور کیا محسوس کیا حالا کہ آپ کرکٹ کو نہیں سمجھتے ذلت اور حیرانی ہوئی کہ میرا خیال ہے خیال ہے کہ مجھے تو کوئی ریکارڈز وغیرہ کا اتنا پتہ نہیں ہے ہندوستان نے کم ترین اپنی شاید تاریخ ہے نا ہندوستان نے کم ترین سکور کیا ہے اور ہمارے مہان پلیئرز نے اس کا بھی بیڑا کر دیا تی ٹوینٹی میں ایک سو بیس بالز ہوتی ہیں وہ یہ ایسے شاندار پلیئریں ایک سو بیس بالز کھیل کے ایک سو بیس رنز نہیں بنا سکے آپ کو بتا ہے وہ نیچے پریڈکشنز چل رہی ہوتی ہیں ہم سارے بڑے خوش تھے کہ جی وہ تو اب تو ایک سو بیس انیس پہ ہم نے آؤٹ کر لیا تو اب تو ہم پچھانی سے میچ جیت جائیں گے ہمارے باڈی لینگویج اوور ریاکٹ کر رہا تھا وہ پریڈکشن پہ آ رہا تھا چار پرسنٹ پاکستان چینوے پرسنٹ پاکستان کے جیتنے کے بار بار آ رہا تھا چینوے پرسنٹ چانسے چینوے فیصد چانسے ہیں چار فیصد میرا دل کر رہا ہے میں سلیوٹ پیش کرو ہندوستان کے ٹیم کو کہ جنہوں نے اپنی شکست کو جیت میں بدلا نصر صاحب جس طرح وہ کھیلے آپ یقین جانئے کہ پہلی بال سے پہلی بال سے ان کا باڈی لینگویج جو ہے وہ ہم پر ہاوی تھا ہم انہیں ایک سو انیس پہ آؤٹ کر کے بھی ہم اس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر پا رہے تھے گراؤنڈ کے اندر یہ وہ کھیل ہے نصر صاحب جس نے اس ملک کے اندر تمام کھیلوں کا بیڑا غرق کر دیا اس قدر ہم نے گلمرائز کیا اور اس قدر پیسہ ہے کروڑوں روپے لیتے ہیں یہ کریکٹر جو وہاں جا کے کرکٹ کھیل رہتے ہیں کروڑوں روپے لیتے ہیں اور کروڑوں لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں ایک لڑکا ہے اس کا نام ہے اماد وسین مجھے یہ رپورٹس ملیا ہے کہ اس کو ایک انجری ہے سیریز انجری گودوے کی اور وہ انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیل سکتا اس انجری کے ساتھ اس نے اپنی انجری چھپائی اور پورا اوور وہ روک رہا ہے اور آخری بال پر سنگل لے کے جا رہا ہے میڈل آرڈر نے تباہ میڈل آرڈر سننے شداب اماد وسین افتخار بھائی وہ کھیل ہی نہیں سکے یہ دیکھو ہاتھ بند ہوگے دیکھو قصور ہے جی پچ سنیں ہمارے ایکسپرٹ لاکھر پہ لے کے ٹی وی بیٹے یہ پچ بڑی آفیسی اوہ یار یہ فول ٹاس نہیں کھیل سکتے ایسے پلیئرز نہیں ایک پرانے میں میری ایلتے جاؤ سننے اوہ سر مجھے تکلیف ہے اوہو آپ اپنی تکلیف کا بالکل اظہار کر رہے ہیں لیکن آپ کو شاید یہ خبر ابھی تک نہیں ملی ہے کیا کہ جیت گئے ہیں کہ اب آپ کو اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے سو بار سوچنا پڑے گا مثلا آپ نے جیسے اماد وسیم کے بارے میں گفتگو کی ہے آج گیزٹ نوٹیفکیشن ہو گیا ہے دیفنیشن لو اب اس کے تحت آپ کو اماد وسیم کیونکہ یہ فیصلہ کہ کس کی توہین ہوئی ہے وہ بننا کرے گا جس کی میں کر رہا ہوں اور وہ ثابت نہیں اس کو کرنا وہ یہ کہہ گا کہ موصوف یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں انٹرنیشنل کھیلنے کے سن دونا میری بات جیسے قانون بن گیا ہے بابو گزٹ نوٹیفکیشن لہٰذا اب ماتم بھی جو ہے اپنی رسوائی پر اپنی ذلت پر اگر آپ نے رونا پیٹنا ہے تو آپ نے جو ہے وہ چھپ کے کرنا ہے ٹی وی کیمرے کے روبرو جو ہے آپ کو رونے کا حق آپ سے چھین لیا گیا ہے آئین کے آرٹیکل اس پہ آنے سے پہلے آپ دیکھنا ہے آپ نے کہا چلو میں وہ تو کہہ سکتا ہوں جو چیئرمن پی سی بھی کہہ رہے ہیں چیئرمن پی سی بھی صاحب فرما رہے ہیں انہوں نے وہاں وہ امریکہ میں پیٹھ کے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ ٹیم کیوں جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ ٹیم میں کیوں چل رہا ہے اور آپ کے ایک اور بات دوں مجھے پتا ہے کہ یہ چیئرمن پی سی بھی کیوں ہیں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ موسن کامرے پر دیکھ کے کروں منتیں کرتے پھر رہے ہیں پاکستان میں نہیں انہوں نے مارگلہ روڈ کے بڑے چکر لگائے لیکن ان کی بات نہیں بنی اب وہ امریکہ پہنچے ہیں اپنی بات بنوانے کے لئے بھائی آپ یہ سوچئے نسرت جاوید صاحب آپ نے ساری عمر پچاس سال سیاست کور کی ہے چیئرمنٹ پی سی بی کا عوضہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس ملک کا ایک شخص کہتا ہے مجھے وزیر داخلہ نہیں لگنا مجھے چیئرمنٹ پی سی بی رہے گیا میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ پنجاب وہ چیلنج ہو گیا ہے کچھ نہیں ہوتا چیلنج ہو یا نہ ہو لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ وہ قانون بن گیا ہے اب آپ نے جو بھی بات کرنی ہے آپ سے ماتھم کا آپ سے سوگواری کا آپ سے حقائق کو بیان کرنے کا یہ کہنے کا کہ یار میری قوم میرے ساتھ کیا کیا ہے کھلاریو یہ حق چلا گیا ہے آپ چھین چکے ہیں آپ تو رپورٹر سے رپورٹنگ کا حق بھی چھین رہے ہیں یہ ایکزیکلی ایکزیکلی یہ ہے صورتحال اور اس کو آپ ابھی تک نہ ریالائز کر پائے ہیں نہ ہماری قوم کو ریالائز کروا پائے ہیں اور میں غالباً یہ وحد شو تھا جس میں ہم ریپیٹیڈ لی اس پروگرام کی ایک ایک کلاوز کو زیر بحث لاتے رہے اب یہ قانون بن گیا اب آپ کو یاد ہوگا میں چاہتا ہوں پروڈیوسر صاحب وہ ذرا کلپ سنائے اس کے بعد میں اپنی کہانی کلپ ہے آسف صاحب درد آپ کی ختم پر پیش کرنا کون سا کلپ ہے وہ ایک کلپ ہے جس میں میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اچھا مجھا مجھا نیاں پہنانے جی وہ میں یاد ہو وہ کلپ ہے آسف صاحب سنائیں پنجابی کا محاورہ جو کہتا ہے مجھا مجھا نیاں پہنانے کسیدیو مجھا نیاں پہنانے بہنسے بہنسوں کے ساتھ ہی رہتی ہے سارے کبے ایک سے ہوتے ہیں سارے سیاستدار اب اس وقت یہ تے کیے بیٹھے ہیں کہ یار اکٹھے ہو جاؤ اور یہ جو ٹی وی سکرینوں پر بیٹھتے ہیں اور ہمارے بارے میں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں ان کو ذرا اوقات میں لاؤ آپ جیسے میں ہوں میں کوئی یوٹیوب نہیں کرتا میرے میں اتنی حمد ہی نہیں ہے میں یقیناً کرتا اگر میں جوان ہوتا میرے میں انرجی ہوتی نہیں ہے لیکن جیسے گزشتہ دور میں ہم جیسے صحافی جنہوں نے ساری زندگی نہایت دیانندہ سے کیا ہم لفافہ بنا دیا گئے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم میں اچھا بسے آج کل آپ کو نون لیگ والے کہتے ہیں نون لیگ والے آپ کہتے ہیں جی کہ ڈالر خور جو ہیں وہ اس لوگ کی مخالفت کر رہے ہیں ارے بھائی میں خود زیادہ کوئی اور بات نہ کریں میں خود وکٹم ہوں ایک مین سٹریم ٹیلی ویجن کے اوپر سن لو میرے بات ایک مین سٹریم ٹیلی ویجن کے اوپر میں نام پھر بھی نہیں لے رہا مارے شہم کے کہ اپنی ہی برادری ہے مین سٹریم میڈیا ٹیلی ویجن کے اوپر ایک لیٹ ٹیپ چلتی ہے جس میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ پرویز رشید صاحب کو یہ بتاتی ہیں کہ وہ جو ابو کے ساتھ ازربائیجان کی تو یہ اس کے بعد سے ٹوکری والا بابا ٹوکری والا بابا ساری زندگی دیانتداری سے ایک پروفیشن کی نظر کرنے کے بعد آپ پہلے سنو لفافہ پھر سنو ٹوکری والا اور اب اگر بات کرو کہ یار یہ جو قانون ہے یہ اصل میں صحافت کو روکے گا فیک نیوز کو نہیں تو وہ کہتے یہ ڈالر خوروں کے حامی تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں میں آتا تا رہا ہوں اس بل میں کیا مسئلہ ہے ان کا یہ سوال ہے میرا نہیں میں آتا تا رہا ہوں آپ نصر جاوید ہیں اس بل میں کیا مسئلہ ہے کوئی میں سب سے بڑی بات کنمائے آج مسئلہ ہے اس میں اتنی اتنی ڈیفنیشنز کے فلوز ہیں دیکھو ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے مثال کا طور پر آپ تو آتا تا رہا صاحب کا سوال ہے کہ آپ بتا دیں کیا مسئلہ ہے یار سب سے پہلی یہ بات ہے کہ یہ تیہ کرنا کے توہین ہوئی ہے یہ اس بندے کا حق ہے جو کلیم کرتا ہے کہ میں توہین ہوئی ہے اور اس کو اس یہ ثابت نہیں کرنا مجھے ثابت کرنا ہے کہ میں نے ان کی توہین نہیں کی ہے اور یہ بھی ایک مقام آ سکتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ پہلے آپ تیس لاکھ روپیہ تو ادھر جمع کرائے نا پھر یہ کیس چلتا رہے گی جو میں نے بات کی پہلے محسن نکوی صاحب میں نے کہاں نے کہ تو تیہ لاکھ جمع کرا تو میری توہین کی تھی اس کے اوپر کسی نے توجہ نہیں دی اب آج پیپلز پارٹی جو ہے وہ بار بار کہے چلے جا رہی ہے کہ جیہ بی آب ناسنگ ٹو ڈو ہسن مرتضی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے باقاعدہ غالباً اس کی بھی کچھ کلپ ہے ان کے پاس اگر چلتا ہے حسن صاحب کی پریس کانفرنس کی ہے حسن صاحب 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 بجٹ کی تیاری میں پاکستان پیپلز پارٹی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا حد کے عزت بل پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی پاکستان پیپلز پارٹی اظہار رائے پہ یقین رکھنے والی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے صافی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے میں عرص یہ کرنا چاہ رہا ہوں نہیں ہے بھائی دیکھو ایک سمپل میری ایک یہ میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا مت جا مت جانیاں پہنا ہوں دی اور مجھے دکھ ہو رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے آج میں غلط بات کی شرجیل میمن صاحب نے بھی جو ہے اس کے ساتھ اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا ہے جو سندھ کے وزیر اطلاعات ہیں پیپلز پارٹی کے قد اول کے جو صفحہ اول کے رہنوا ہے لیکن میں ایز نصرت جاوید میں واقعتاً شرمندہ ہوں پیپلز پارٹی نے اس کے معاملے میں جو خاموشی دکھائی ہے خاموشی نہیں دکھائی نہیں خاموشی دکھائی ہے بھی بلاول بھٹو زرداری ابھی آپ نے کہا انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہے یہ ان ماں کے بیٹے ہیں کیا کیا بات دی ہوئی محترمہ بین ازیر بھٹو کے بارے میں وہ وزیراعظم بنتی ہے ساگ سمٹ پہلے سے تیہ تھی جنرل ضیاء الحق زندہ ہوتے فضائے حادثے کی نظر نہ ہوئے ہوتے جب بھی اس سال ساگ کانفرنس اسلام آباد میں ہونی تھی وہ آئیں تو فوراں پورے مینشری میڈیا پہ یہ بات پھیلا دی گئی کہ جی راجیم گاندی کی خوشنودی کے لیے کشمیر بورڈ کے ہاؤس اٹھا لیے گئے ہیں اور سو انڈ سو فورت وہ تو اس وقت کی اپوزیشن نے چلا ہے نا بھائی بھائی یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جتنی مینسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں سب سے زیادہ میں وطار صاحبی یہ بات اخرار کرتا ہوں سب سے زیادہ ڈس انفرمیشن کا فیک نیوز کا شکار پیپس پارٹی نے کھل کے کہا نا پنجاب میں حسن مرزا نے کہا دیا سندھ میں آپ نے کہا قدابر شخصیات ہیں یار اب میں بات کروں گا تو آپ پھر جو ہے نا آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا یہ واقعی اس میں ہے نا سنجیدہ صرف یہ اکعلان کر دیں گر یہ بل واپس نہ ہوا تو ہم بجٹ کی آماج نہیں کریں گے کیا بات کر رہے ہو تو یہ تھیٹ تو نہیں کر سکتے نا کیوں نہیں کر سکتے آپ ہمیشہ چرارت میں سرارت نہیں کر رہا آپ کہہ رہے کہ وہ آپ اتھرک کریں گورنمنٹ کو میں آپ سے دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ محترمہ بینظیر بھلٹوں سے یا میں کبھی ملا نہ ہوں مجھے یاد ہے کہ ان کے بارے میں جو بھی چھپتا تھا میں آپ نے کیا لکھے ہیں آدھ آدھا گھنٹہ چالیس چالیس منٹ وہ خاتون آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اللہ اس کو بخشے وہ آپ کے ساتھ بحث کرتی نہیں اور میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ ڈیمج جو ہے ڈس انفرمیشن وہ پیپلز پارٹی کو دیا گیا سب سے زیادہ مذاق اس کو اڑایا گیا اس کے کچھ نہیں ہے نا نسرت صاحب وہ حکومت نہیں ہے ان کے پاس وزارتیں نہیں ہیں یہ اعتراض تب آپ کریں جب ان کے پاس وزارتیں ہوں آپ نے سوارا ملبہ پیپلز پارٹی پر ڈال دیا نون لیگ کو بہت سپیر کر جاتے ہیں کبھی کبھی یار آئی نو کہ آپ کے آپ کو آج کل نواز شریف صاحب کے بڑے سلام دعا کے میسے جاہے ہیں مجھوں نہ کریں دیکھا تو آپ نون لیگ کا ملبہ پیس پارٹی میں کیوں ڈال دے دیکھو نا اب یہ تم نے فورا نہیں کہا نہیں کہا نہیں کہا کہاں سے آیا کب آیا نہیں نہیں اس طرح اب دیکھو نا اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بات اس طرح کر دی نا مینشری میڈیا پر بیٹھ کے ان لوگ کہیں گے پیس پارٹی والے پلیز ڈانٹ ڈوئٹ میں یہ کہہ رہا ہوں تو کیا کریں پیس پارٹی والے پلیز ڈانٹ ڈوئٹ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر وہ واقعی اس کے بارے میں کمیٹڈ ہے برنا یہ بس ٹھیک ہے یہ شور صلاب ہے میں آپ نے پچاس سال سیاست کبر کی نا میرے نزدیک بطور صحافی انہوں نے دو پریس کانفرنس کی بس یہی کام تھا ان کا کر دیا انہوں نے کسی اور نے تو نہیں کی نا پیس پارٹی نہیں کی میں اس بات کو اپریسی ایٹ کرتا ہوں لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ لا یہ نہیں ہے میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے بیٹے سے یہ توقع رکھتا ہوں تو وہ کہیں کہ سب سے زیادہ نشانہ تو میں بناوں اس کے باوجود یہ ہے کہ یہ بل جو ہے یہ ریکنسلر ہونا چاہیے اور میں ایز این الائٹ پارٹی یہ مطالبہ کرتا ہوں پاس ہو گیا نا دوبارہ ریکنسلر ہو سکتا ہے اس میں امنٹمنٹس ہو سکتی ہیں امنٹمنٹس کو ویلکم کیا جا سکتا ہے اور پھر نہیں ہوگا لوگ جائیں گے کورس میں پھر بعد میں کہیں گے کہ جی عدلیہ آور سٹپ کر رہی ہیں میں کہہ رہا ہوں جا رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ بجائے اس کے کہ عدلیہ آئے اور پھر آپ کی ٹینشن بڑھے آپ خود ہی سٹیک ہولڈرز کی یا کون کہے گا میں نے جیسے خود اپنی مثال سے آغاز کر رہا ہوں کہ ٹوکری والا بابا مشہور ہو کہ میں کہوں گا کہ ہاں یار ٹیک نیوز کو اگر روکنے کے لیے کوئی قانون بن رہا ہے تو وہ نہیں بننا چاہیے بننا چاہیے میں کس مو سے کہوں گا نہیں کہہ سکتا اس طرح کی قدر میں نہ لگائیں اتحا کر کے نہ کریں کہ بندہ ہر وقت جو ہے سہموں میں بیٹھا رہے کہ کیا میں موسیل نقوی صاحب سے کوئی سوال اٹھا سکتا ہوں کہ سر یہ کل یہ جو شکست ہوئی ہے کیا میں وحاب ریاض صاحب سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ سر ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے تک تو ابھی جو ہماری ٹیم میں لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ مل کر کھیلتے رہے ہیں اب آپ چیف سیلیکٹر ہیں تو سر کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنے کچھ فیورٹس کو نواز رہے ہیں کیا میں یہ سوال اٹھا سکتا ہوں یا نہیں یہی سوال اٹھائیں گے تب ہی آپ صافی ہوں گے نا نہیں لیکن نہیں وہ کہتے ہیں کہ سوال مت اٹھاؤ سر جھکا کے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بٹا آپ صاف میں ایک اور بات بھی کر رہے ہیں نصر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس بل کو سٹڈی کیا اس بل کی سٹرانگ فوٹنگز نہیں ہے جب کوٹ میں جائے گا تو یہ میں آپ سے دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر یہ پہلا اصول ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی کے بارے میں غلط خبر دی ہے برطانیہ کا بار بار حوالہ دیتے ہیں تو وہاں پہ باقاعدہ پھر مجھے ثابت کرنا ہے مجھے ثابت کرنا ہے یہ نہیں ہوگا کہ وہ بندہ فیصلہ کرے گا یہ کہ جس بندے کی توہین ہوئی ہے برطانیہ پہلے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا واقعی ڈیفیمیشن ہوئی ہے یا نہیں ہاں صحیح ہے صحیح ہے تو اس کو فالو کر کے ہم بڑھایا جا سکتا ہے لیکن آپ کیوں پریشان ہیں آپ اسلامباد بیٹھے ہیں مل پنجاب میں پاس ہوئے ہیں افکورس پنجاب والوں کے لئے مسئلہ ہے میں آپ سے دوبارہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے اس قانون کو پوری طرح پڑھا ہو تو آپ اگر قبرستان میں بھی گوشہ نشین ہو پنجاب سے باہر بھی تو آپ کو صرف پولیس ہی نہیں ریاست کے دیگر اداروں سے مدد لے کر آپ کو مطلق کیا جا سکتا ہے پنجاب حکومت اتنی طاقتوار ہے کہ اس بل کے ذریعے پورے پاکستان پنجاب حکومت نہیں کرے گی نا جب وہ ایک باقاعدہ سیول سوٹ بن گیا اس سوٹ کو چرانے والے جو ٹرمیونلز بنیں گے ان کے اختیارات کو ایسا کر دیا جائے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ حکومت بڑی طاقتوار ہے اپوزیشن لیڈر آج سر گودہ گئے تو وہ بار بار ہی رہے ہیں آپ دیکھ لو اب وہ اپوزیشن لیڈر ہے وہ کہہ رہے ہیں میں نے عدالت میں پیش ہونا ہے نہیں ہونے تھا نہیں تو حکومت طاقتوار تو ہے نہیں یار یہ طاقت تو اب میں کیا کروں بہت طاقتیں دیکھی ہیں بہت طاقتیں دیکھی ہیں آپ کو یاد ہوگا اکتوبر انیس سو نینانوے کی بارہ تاریخ تب ہیوی ترین مینٹ والی حکومت تھی ہماری جس میں شریعہ بل آنا تھا ٹھیک ہے تو لیکن کیا ہوا پھر رون ڈالی گئے تو یہ اس طرح کی طاقتیں جو ہیں مقصد یہ کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جب اعلان ہوا سیونٹی سیون کے الیکشنز کا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ وہ ہوگا اور ہوا پھر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سیونٹین آگست کو کیا ہو گیا تھا جاولاک صاحب کے ساتھ میری جان جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو اس وقت یہی محسوس ہوتا ہے کہ بس اب ہم یہاں پہ ٹک کے بیٹھ گئے ہیں میں آپ سے عرض یہ کرتا ہوں کہ اب آپ کو جب آپ کرکٹ کا نوحہ کر رہے ہوں ماتم کر رہے ہوں تو نہیں جی گھر میں چھپ کر کر رہے ہوں اور باہر آکے خوش ہو کر کہیں میری کئی دوست بھاگ بھاگ کے پیپر دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں دیں ہاں ہو جائے گا آہستہ آہستہ انتظار کرو دیس ویڈ دیس ویڈ خاموشی اختیار جائے گا بھاگ دیس ویڈ جنازین ویلکم جنازین ویڈ ایک اندہائی مختصر بات کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں کیونکہ بہت امپورٹنٹ یہ والا سیگمنٹ ہے میری دانس میں آج جو آپ کرنے لگے گا جو یعنی کہ میں اور اس سے پہلے صرف ایک اکرا کہوں گا کہ یہ حکومت اب آپوزیشن کو دبانے میں تھوڑا سا اوور کل کر رہی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج سینٹ میں کھڑے ہو کر عرفان صدیقی صاحب جو مسلم ڈیک سے ہیں انہوں نے اور شیری رحمان صاحبہ جو پیپس پارٹی ہیں انہوں نے کہا جی یہ شبلی فراس کے گھر کے باہر وہ جو جنگلہ مانگلہ وہ سیڈی اے کتیر تجام ذات ہیں وہ بلڈوزر لے کر وہاں پہ پہ پہنچ گئے تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے اور چیئرمنٹ سینٹ مجبور ہوئے وزیر قانون کو کچھ کالاب ریپورٹ پیش کرے وغیرہ وغیرہ مقصد یہ کہ آپ لوگوں کو پوش کر رہے ہیں اب بہت امپورٹن بات ہے جی ویری انٹرسٹنگ کہ نرن رمودی تیسری مرتبہ انڈیا کے یہ پرائم منسٹر ہو گئے تو ان کے لیے شہباز شریف شریف صاحب نے جو ہے ہمارے وزیراعظم صاحب نے بہت مختصر مگر جامع ایک پیغام بھیجا فلیسیٹیشنز تو نرن رمودی اون ٹیکنگ اواث ایز دا پرائم منسٹر آف انڈیا یہ فیس بک کے ذریعے بھیجا نہیں یہ بھی ایک ہماری اشرافیہ کا ہمارے رولم توقع کا ہمارے حکمرانوں کا ہم شودروں کے مقابلے میں براملوں کا عزاز ہے کہ میرے اور آپ کے لیے ٹویٹر بند ہے لیکن یہ ایک دوسرے سے پیغام رسانی ٹویٹر کے ذریعے کا ہے ایکس کے ذریعے وہ آج کر چکے ایکس پاہ جاتا ہے ہمارا تو بی پین بھی نہیں چلتا ہے شہباز صاحب کا کیا انہوں نے کیا رکھا ہو جائے چلیں وہ تو جی وزیراعظم ہے شاید ان کے پاس کوئی ایسی خاص سار لگی ہو جس پہ بی پین کے ذریعے کو بھی جواب آیا میں تو تو وہ بھی پڑھ کے سنا دیں ان کا خیر جواب جو ہے وہ آیا ٹویٹر نہیں ہے ایکسیس میں تو آپ پڑھ دیتے ہیں ان کا آگے سے جواب آیا کہ جی اسی پہ بابا یہ پڑھا ہے کہ شکریہ جی شباز صاحب آپ نے جو نیک کمنعوں کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ جی آپ کو مبارک بات لیکن بہت ہی انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم جی قنون کے سربراہ اور پاکستان کے تین مرتبہ وزیراعظم رہے صاحب نے نرندر موڈی صاحب کو بھارت کا تیسری مرتبہ وزیراعظم منتخب ہونے پر اپنے بھائی وزیراعظم کے مقابلے میں ایک قویل بیغام لکھا اسی ایکس پہ جو میرے اور ادنان جیسے شدروں کے لیے ممنوع ہیں ہم سب کے لیے ہم آپ اور میں جو ہیں سارے اس میں انہوں نے فرمایا کہ مائی وام فیلیسٹیشن ٹو موڈی جی موڈی جی کو میری طرف سے مبارک بات گرم جوش مبارک بات اپنے بھائی اس سے پہلے انہوں نے ذرا اضافہ کر دیا ایک لفظ کا تیسری مرتبہ وزیراعظم بننے کی مبارک بات قبول کریں آپ کی جماعت کی کامیابی حالیہ انتخابات کے دوران یہ ظاہر کرتی ہے کہ عوام عوام کو آپ کی لیڈرشپ پر اعتماد ہے یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ نردنر موڈی صاحب آپ کا حالیہ الیکشن ثابت کر رہا ہے کہ انڈیا عوام کی اکثریت کو آپ کی لیڈرشپ پر اعتماد ہے اب کہے بغیر انہوں نے کہا کہ اس اعتماد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نہیں کہا لیکن آگے بڑھ گئے لیٹ اس ریپلیس ہیٹ آئیے نفرت کو امید میں بدلیں ان اس موقع کو اکڑ کے تو عرب جو لوگ ہیں سعودی ایشیا کے ان کی قسمت سوار میں یا بدلنے کی خوشش کریں یہ بڑی اچھا میسے جہاں لکھا ہے ان دونوں کا جو ہے وہ اس پہ بھی ریپلائے دیا اب ریپلائے جو ہے موڈی صاحب میں موڈی صاحب نے ہمارے وزیراعظم صاحب کو وہ ایک نکتہ بھی گل مک دیئے تینکیو لیکن نواز شریف صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کے پیغام کو اپریشیٹ کرتا ہوں سراہتا ہوں لیکن انہوں نے بھی ساتھ پخلنگائی ہے ہماری ترجیح ہونی چاہیے ہم لوگوں کی یعنی انڈیا اور پاکستان کے عوام کی بہتری اور سلامتی اب آپ پہ یہ خیال ہے کہ یہ اچانک ہوا جیسے شہباز شریف صاحب بنے تھے انہوں نے ایک لائن کا میسج دیا تو اسی طرح انہوں نے میسج دیا اب نواز شریف کی ذاتی دوستی ہے نہیں نواز شریف صاحب کی ہر کس ہر کس مردن موڈی صاحب سے ذاتی دوستی نہیں ہے وہ آئے چند پچیس تیسل بک شاہدی پہ پھر وہی ہو گیا تو پھر تو صحیح نکالا تھا جو ان دنوں کہتے تھے موڈی کا یار موڈی کا یار ہی کہا تھا یہی الزام لگا تھا سر عرض یہ ہے میں جی آپ کو سفارتکاری کا اتنا طالب ہوتے ہو گئے اور تھوڑی سی معلومات کی بنا پر لہائے ذمہ داری سے یہ خبر بریک کر رہا ہوں کہ یہ جو شور شور ٹاک ٹاک ایک سفارتکاری میں ایکسکریشن استعمال ہوتا ہے کہ گولیاں بھی چلتی رہتی ہیں اور گفتگو بھی ہوتی رہتی یعنی سرگرم جس کو آپ کہیں جیسے ہی بھارتی انتخابات کے نتائج کا اعلان ہوا اور یہ بات بھی تیہ ہو گئی کہ نرندر موڈی تیسری مرتبہ بھارت کے وزیراعظم بنیں گے تو ان فارمل ٹریک ٹو غیر رسمی ذرائع سے نواز شریف صاحب سے رابط شروع ہو گئے اور ان سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ جی آپ براہ مہربانی ہیں موڈی صاحب کو ایک خیر سے گالی کا مبارکہ پیغام بھیجیں اور میں موڈی کو بھی کہا گیا ہوگا کہ جواب دیں یقیناً ظاہر ہے دونوں طرف ہی ایسی کو بات ہوتی ہے نا میرا خیال ہے نواز شریف کا میسید بھی آپ بریک دو ڈپلم ایسی میں لا رہے ہیں نواز شریف کا اسی کا نتیجہ ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ شاید میاں صاحب اپنی تاریخ کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات کر لیتے کیونکہ یہ بہت سنسٹیف مسئلہ تھا ایک بات جو ہے وہ موڈی صاحب نے انتہابی مہم کی گہمہ گہمی اور گرمہ گرمی کے دوران کہی تھی وہ میں نے خاص طور پر اپنے پریوسر صاحب کو کہا کہ وہ کلپ نکال کے رکھیں وہ سنوائیں جی حضرت صاحب آئی سمجھا آپ کو انہوں نے اس انداز سے کہا جو ظاہر ہے کہ عام طور پر اب ان میں یہ ہے کہ یہ خدشہ تھا اور رائٹی سو جی بڑی وائز لی اس پر سوچ بیچار ہوئی اب بس ایک منٹ آس کے میاں صاحب نے کہا کہ اگر وہ فوری طور پر یہ پیغام لکھیں گے تو اس کا مطلب پاکستان میں اور ہندوستان میں کے انتہابی یہ لیں گے کہ جیسے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اور اگر وہ نہیں تو پاکستان ان کے وزیراعظم جو ان کے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں وہ حل برداری کی تقریب میں بلائے جائیں سو ویری ڈسکریٹلی انہوں نے انتظار کیا کہ حل برداری ہو جائے اس کے بعد ظاہر ہے بطور وزیراعظم اچھا یہ کہا جا تھا کہ پہلے کر دیا جائے میسیج یا کوشش بتا رہا ہوں کہ جیسے ہی انتخابی نتائج آئیں تو بھائی میرے ایسے پیغام کی جو آج میاں صاحب نے لکھا ہے نظر بزاہر اس کی توقع اسی وقت بڑھا دی گئی تھی آپ کرتے ہیں اور اس سے یہ ثابت ہوا اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی وزیراعظم نے پاکستان کے وزیراعظم کو ایک مختصر جواب دیا ہے ان کو جامع دیا ہے انہوں نے پہلے کہا تھا کبھی آپ کو جو موقع ملا ہے تو آپ تو آئی تنک یہ موو آ آ آ دوزم ملکل المانٹیشن ختم ہوگی ڈپلومیٹک ٹینشنی ہے سیجتین کیونکہ ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں اس وقت بھارتی میڈیا میں شعور و غوگا برپا ہے کہ آہ کشمیر میں مقبضہ کشمیر میں کچھ ہیاتریوں پر پر وہ جو جاتے ہیں وہ آمانات لاتے ہیں فوری طور پر بریک تو ہر طرح بجٹ پر آپ کی خاص نظر تھی اور آپ کو کئی تحفظات بھی تھے لیکن بجٹ کی تیاری بھرپور انداز سے جاری اور ساری ہے بارہ کو بجٹ پیش کر دیا جائے گا اچھی خبر ہے میرے پاس میں نے کہا میں آپ کو دے دوں پاکستان کی جو بیک بون مانی جاتی ہے بزنس کمیونٹی ان کا ایک بڑا مطالبہ تھا چار سالوں سے اور کئی مرتبہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ جو شرعہ سود ہے اس میں کمی لائی جائیں تو موجودہ حکومت نے چار سال بعد وہ مطالبہ مان لیا ڈیڑھ فیصد سٹیٹ بینک نے شرعہ سود میں کمی کا اعلان کر دیا یہ واقعہ جو ہے یہ بجٹ اناؤنسمنٹ سے پہلے ہوا ہے اور یہ ہمارے ملک کے سیتھ اللہ ان کے کاروبار میں اور برکت دے اور اللہ تعالی ان کے زہر بازو کو بھی زیادہ طاقت پر کرے مسلسل گزشتہ کئی دنوں سے سٹاک ایکسینج ہمارے روز نہیں بیٹھی چلی جا رہی ہے یہ سیدھی سادھی اب میں کیا کروں انہوں نے اپنے مسئل دکھا ہے وہ نے کہا جی کہ باب سنجھے میری اگر یہ کم نہیں کریں گے تو یہ سٹاک ایکسینج جو ہے جی کرتا رہے گا سیدھی سی بات اور نتیجہ تن سٹیٹ بینک والے بیٹھے اچھا ایک حوالے سے بروڈلی سپیکنگ اچھی بات ہے کہ بائیس فیصد یار قرضہ پر کون ان کے سور پر کون کاروبار کیا انویسٹ کریں اور آپ اگر باقی اس ریجن میں دیکھیں اگرچہ یہ جو دینے جاتا ہے بھائی ہمیں تو دس روپے بن بے گا پہنے میں اور تم مکر چلے جائیں گے تو ٹھیک ہے نا بات لیکن چلیں ایک چھوری ہے کہ جی اگر ایکسکوز بی ہمیں جاتا ہے کاروبار بناتا ہے دنیا پر میں ایسا ہوتا ہے نوکلیاں ہوتی ہیں یہ وہ لیکن اس کا ریزلٹ بھی یہ ہوتا ہے کہ امیر اور غریب کے درمیان تفریق اتنی بن جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ بھی ہو رہا ہے کہ بینکس جو ہیں وہ یہ پر کرتے ہیں کہ اگر بائیس پرسنٹ جو ہے وہ شرح سود ہے تو یار حکومت ہی لے لے ہم سے اسی لیے حکومت کا قرض جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ وہ بہرحال کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو کتنا بھی طاقتور سیٹھ کیوں نہ ہو ایک خدشہ تو ہوتا ہے کرزہ ڈوب جانے کا حکومت میں تو ٹریزری بل لے گی اب مسئلہ یہ ہے پھر سیٹھوں پر ہی جب بات کریں تو یاد ہے آپ کو بزنس کی ملکی ماشاءاللہ جی تا بیک بون آف پاکستان ایکانومی ہمارے آقا ہمارے مالک ٹھیک ہے جی اب میں نے آپ کو یاد ہوگا کچھ تن پہلے آپ وہ آئی تھی خبر کہ شبا صاحب نے کہا کے پوچی طرح دیکھ بالکے نہیں گھر گے نہیں آج وہ بھی خبر آگئی ہے ڈیڑھ لاک ٹرن چینی نا آجے پھر ڈالر آئیں گے جی ہا ہا تو اچھا نصر دیکھیں اس کے بعد پاکستان کا روپیہ اسٹیبل ہو رہا ہے اس کے بعد دوبارہ اس کے بعد دوبارہ جب چینی خکیمت بڑھے گی تو پھر ہم بدات فریاد یہ سائیکل وشیس جو ہے یہ اسی طرح چل رہا ہے بہت دنوں سے چل رہا ہے ہمارے پاس زیادہ چینی پڑھی ہے ہم وہ چینی آگے دے رہے ہیں تاکہ اگلے سیزن کی چینی اچھا اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ تمام ریایات ہمارے جو ریایتیں ہمارے تمام یہ جو طاقت پر اشرافیہ ہیں انہوں نے کو حاصل کر لی وہ جو پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں کہ سنگی پہ داخن رکھ کے یہاں رکھ لی دوسری طرف امید یہ تھی کہ بجٹ پیش ہونے سے پہلے آئے میپ کے ساتھ ہم جو چھے سے آٹھ بلین کا جو معاہدہ کرنا جا رہے ہیں اس کے بنیادی خد و خال تیہ ہو جائیں گے تو وہ ہو نہیں گئے نہیں ہو تو وہ ہو زیادہ میں اپنا بجٹ تو پیش کروں نا بجٹ پیش کرنے سے پہلے آپ کو اگر اتمنان ہو کہ یار یہ مجھے آنا ہے پھر آپ کے پاس سپیس زیادہ نکل آتی ہے نا اب آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ یہ ہمارے براؤڈر اب اس میں سے تمہارے اور میرے لیے جیسے مثال کے طور پر ان کا مطالبہ آ رہا ہے کہ جی سیلز ٹیکس آپ بڑھائیں اس میں عدویات بھی شامل ہیں اس کے علاوہ وہی غریب کی جورو غریب کا جورو کہ آپ جو تنخواہ دار طبقے ہیں فرض کریں یہ بہت بڑی ٹھیک ہے عام مطلسط طبقے کے حوالے سے یہ بہت بڑی تنخواہ ہے چار لاکھ سٹھ سٹھ ہزار روپے لیکن جو بڑے بڑے ایکزیکٹیوز ہیں جو آئی بی اے سے پڑھ کے آ یعنی کے انٹرنیشنلی آورڈ میں پڑا ہے ملٹائی نیشنل کے لیے کام کرتے ہیں وہاں پہتے ہیں جونئر قسم کا آفیسر یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے آپ پنتالیس فیصہ ٹیکس لیں یہ تقریباً اترہ ہی ٹیکس ہے جتنا غالباً کسی سکینڈینیویان منکوں میں ہوتا ہوگا یا تنخواہ دار طبقہ اور یہ اس کی حد جو ہے حد جو ہے وہ یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کم سے کم کتنی آمدنی پہ ٹیکس ہے جو آپ کو تنخواہ بعد میں ٹرانسفر ہوتی ہے آپ کے نہتے ہیں کی طرف پہلے پہلے اس کو منحا کر کے تو رکھ دیا جاتا ہے ٹھیک ابھی بھی آئی ایم ایف کی سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ آپ گیس کی قیمت بڑھائیں ابھی بھی ان کی سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ آپ بجلی کی قیمت بڑھائیں تو جب میرے اور آپ کی باری آتی ہیں نہیں 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 آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ابھی معاملات تین نہیں پائے پر پرس و بجٹ پیش کیا رہا ہے آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو براؤرڈ تجاویز اپنی دے دی ہیں اب جب آپ کا بجٹ آ جائے گا ہلو ہلو اب جب آپ کا بجٹ آ جائے گا تو ہم اس کا جائزہ لیتے ہوئے یہ پھر دیکھیں گے کہ جی آپ کو یہ نوہ خدثہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ایک منی بجٹ بھی آ سکتا ہے ایسا سب کلپ رکھ لینا منی بجٹ بھی ہوگا اللہ کرے ایسا نہ ہو اور بہت خوف و حراس نہیں پہلا دیا آپ نے خوف و حراس ٹائم ختم ہوگے ناظرین میں اور نسل جمعیل آپ کے لئے دعا کر سکتے ہیں اللہ کرے کہ ہم سب کے حالات بہتر ہوں اللہ حافظ موسیقی